بسم اللہ الرحمن الرحیم شیلنگ ایفیکٹ کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اور شیلنگ ایفیکٹ ہم پڑھتے ہیں کسی ایٹم کی نیوکلیس اور ویلینس شیل کے درمیان موجود الیکٹرونز ویلینس شیل میں موجود الیکٹرونز پر نیوکلیر چارج کی اٹریکشن کو کم کر دیتے ہیں اندرونی شیل میں موجود الیکٹرونز کی وجہ سے نیوکلیس کی ویلینس الیکٹرون پر اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اس کے انتیجے میں بیرونی الیکٹرونز اصل نیکلیٹ چارج سے کم نیکلیٹ چارج محسوس کرتے ہیں جسے محصل نیکلیٹ چارج یا زیڈ ایفیکٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہے شیلنگ ایفیکٹ تو یہ شیلنگ فرق کیا ہے کہ شیلنگ فرق کہتے ہیں کہ جو ویلنس شیل میں موجود الیکٹرون ہوتے ہیں ان کے اوپر نیکلیٹس کی جو اٹرکٹی فورس ہے وہ کم ہوتی ہے اس کی وجہ اندر والے الیکٹرون ہوتے ہیں جو اندر والے شیلز میں الیکٹرون ہوتے ہیں وہ ویلنس شل کے اوپر جو الیکٹرون ہے ان کے اوپر نیوکلیس کی اٹریکٹی فورس کو کم کر دیتے ہیں اس ایفیکٹ کو شیلنگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے کسی ایٹم کے نیوکلیس اور ویلنس شل کے درمیان موجود الیکٹرونز نیوکلیس اور ویلنس شل کے درمیان موجود الیکٹرونز ویلنس شل میں موجود الیکٹرونز پر نیوکلیر چارج کی اٹریکشن کو کم کر دیتے ہیں اندرونی شیل میں موجود الیکٹرانز کی وجہ سے نیکلیس کی ولنس الیکٹرانز پر اٹریکشن کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں بیرونی الیکٹرانز اصل نیکلیر چارج سے کم نیکلیر چارج محسوس کرتے ہیں جسے مؤثر نیکلیر چارج یا زیادہ ایفیکٹ کہا جاتا ہے تو یہ ہم ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں کہ یہ شیلنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے یہ ایک نیکلیس ہے نیکلیس آپ کو نظر آ رہا ہے تصویر کے اوپر ڈائیگرام ہوئے ہیں سکریر میں نیکلیس نظر آ رہا ہے نیکلیس کے گرد یہ ایک پہلا شیل ہے جس میں الیکٹرانز گردش کرتے ہیں اور یہ شیل کے اوپر الیکٹرانز موجود ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرا شیل آ جاتا ہے دوسرے شیل میں بھی الیکٹرانز موجود ہیں اور ان الیکٹرانز کو نیکلیس اٹریکٹ کر رہا ہے اور سب سے اوپر والا جو شیل ہے جس کو بلو کلر میں ظاہر کیا گیا ہے یہ ہے سب سے بھرونی شیل اس کو ویلنس شیل کہتے ہیں اور ویلنس شیل میں بھی ایک الیکٹرون موجود ہے اس ویلنس الیکٹرون کو نیکلیس اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے ویلنس جو شیل ہے ویلنس شیل اس کے اوپر الیکٹرون ہے اور ویلنس الیکٹرون کو بھی نیکلیس اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے کھانچتا ہے جس طرح یہ باقی شل کے اوپر جو الیکٹرونز ہیں ان کو بھی نیوکلیس آپ نے طرف کھانچتا ہے تو یہ چونکہ ویلنس شل ہے بیرونی شل ہے اور بیرونی شل میں ایک الیکٹرون موجود ہے اور اس کو جب نیوکلیس آپ نے طرف کھانچے گا تو اس کے اوپر جو کھچاؤ کی قوت ہے نیوکلیس کی جو نیوکلیس کی اٹریکٹیف فورس ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ بتاتی ہے کہ جو اندرونی شل میں یہ جو اندرونی شل میں الیکٹرونز ہیں یہ بیرونی الیکٹرونز پر اٹریکشن کی قوت کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں تو جو اندرونی شل میں الیکٹرون ہیں وہ بیرونی شل میں وجود الیکٹرونز پر نیوکلیس کی اٹریکٹیف فورس کو کیا کر دیتے ہیں کم کر دیتے ہیں اس افیکٹ کو شیلدنگ افیکٹ کہتے ہیں تو جو نیوکلیس کی اٹریکشن کی فورس کم ہوتی ہے اس افیکٹ کو شیلدنگ افیکٹ کہتے ہیں دوبارہ پھر ہم پڑھ دیتے ہیں کہ جو نیوکلیس کے نیوکلیس بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون کو آپ نے طرف کھانیتا ہے لیکن اٹریکشن کی قوت نیوکلیس کی وہ اتنی معثر نہیں ہوتی جتنی باقی نزدیک والے الیکٹرون پر ہوتی ہے کیونکہ اندرونی جو الیکٹرون ہیں وہ بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون کی اٹریکٹی فورس کو کم کر دیتے ہیں اس ایفیکٹ کو شیلڈنگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ شیلڈنگ ایفیکٹ کی سمجھاگی ہوگی اب ہم نیکسٹ پڑھتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک نیوکلیس ہے اسی کو ہم شیلڈنگ ایفیکٹ کو الیابوریٹ کرتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ نیوکلیس نیوکلیس کے گیرد شیل فرسٹ چیل ہے اور فرسٹ اس کو این وان سیزار کیا ہے یہ نیوکلیس کے گیرد فرسٹ چیل ہے اور فرسٹ چیل کے بعد یہ سیکنڈ شیل ہے یعنی دوسرا شیل ہے دوسرا مدار ہے اس پر بھی این ڈو سیزار کہتے ہیں اس کے بعد یہ تیسرا مدار آیتا ہے اور تیسرے مدار کے اوپر ایک الیکٹرون جو ہے وہ اس کو ہم ویلینس شیل کہتے ہیں اور اس کے اوپر یہ الیکٹرون جو ہے وہ گردش کر رہا ہے اور ویلینس شیل میں یہ الیکٹرون گھوم رہا ہے ویلینس شیل سب سے بیرونی شیل ہے اور بیرونی شیل کے اوپر الیکٹرون گردش کر رہا ہے اور اس کو نیوکلیس اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے لیکن یہ نیکلس کی اٹریکشن کی یہ فورس ہے یہ اس کے اوپر اتنی محصر نہیں ہے جتنی اندر والے شیلز میں جو الیکٹرون ہے ان کے اوپر جو اٹریکٹر فورس ہوتی ہے وہ اتنی محصر نہیں ہے یہ اندر والے الیکٹرون ظاہر کیا جا رہے ہیں جو نیکلس کے قریب شیل ہے اس کے اوپر بھی الیکٹرون موجود ہیں اس طرح نیکلس سے بیرونی شیل ہے اس کے اوپر بھی الیکٹرون موجود ہیں تو جو ویلنس شیل ہے اس کے اوپر یہ ویلنس شیل ہے ویلنس شیل کے اوپر جو اٹریکٹی فورس ہے نیکلیس کی وہ اتنی مواثر نہیں ہے زیادہ نہیں ہے جیسے اندر والے شیلز میں جو الیکٹرون ہے اس کے اوپر جو نیکلیس کی اٹریکٹی فورس ہوتی ہے جو اندر والے الیکٹرون ہیں یہ بیرونی الیکٹرون پر نیکلیس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں اس کو شیلنگ افیکٹ کہا جاتا ہے جو اندر والے الیکٹرون ہیں اندرونی الیکٹرون کہتے ہیں ان کو اندرونی الیکٹرون جو بیرونی ویلنس شیل کے اوپر الیکٹرون پر نیوکلس کی اٹریکشن کی فورس کو کم کھا دیتے ہیں اس کو شیلنگ افیکٹ کہا جاتا ہے نیوکلس کی بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون پر جو اٹریکٹی فورس ہے اس کے اوپر اندر والے جو الیکٹرون ہیں یہ اثر انداز ہوتے ہیں اٹریکشن کی قوت کو کم کہا جاتے ہیں اس افیکٹ کو شیلڈنگ افیکٹ کہا جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو شیلڈنگ افیکٹ کی سمجھ آگی ہوگی کہ شیلڈنگ افیکٹ کیا ہوتا ہے بیرونی شیل میں موجود الیکٹرون اس کے اوپر نیکلیس کی جو اٹریکشن کی فورس ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے کیونکہ اندر والے الیکٹرون بھی اثر انداز ہوتے ہیں اندر والے الیکٹرون نیکلیس کے اوپر اپنی نیکلیس کی جو اٹریکشن کی فورس ہے وہ بیرونی شیل پر موجود الیکٹرون کو کم الیکٹرون پر جو فورس ہے اس کو کم کہتے ہیں اٹریکشن کی کمی کا باعث یہ اندر والے الیکٹرون بنتے ہیں اس افیکٹ کو شیلڈنگ افیکٹ کہا جاتا ہے تو یہ شیلڈنگ افیکٹ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب ہم سوال پڑتے ہیں کہ شیلڈنگ افیکٹ کی تعریف کریں پیپر کے لحاظ سے اگر پیپر میں آیتا ہے کہ شیلڈنگ افیکٹ کی تعریف کریں تو ہم اس کا جواب پڑتے ہیں اندر والے الیکٹرون پر نیکلیس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں یہ شیلڈنگ افیکٹ کہہ لاتا ہے دوبارہ پڑتے ہیں اندر والے الیکٹرون پر نیکلیس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں یہ شیلڈنگ افیکٹ کہہ لاتا ہے تو شیلڈنگ افیکٹ کیا ہے شیلنگ ایفیکٹ اندرونی شیلز میں جو الیکٹرون ہے وہ بیرونی شیلز کے اوپر جو الیکٹرون ہے اس کے اوپر نیکلس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں اس افیکٹ کو شیلنگ ایفیکٹ کہا جاتا ہے اندرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز ویلنس شیلز کی الیکٹرونز پر نیکلس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں یہ افیکٹ شیلنگ ایفیکٹ کے حالاتا ہے تو اٹامک نمبر میں اضافے سے ایٹم میں الیکٹرانز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیلنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے اٹامک نمبر میں اضافے سے ایٹم میں الیکٹرانز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیلنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے اٹامک نمبر ہم پار چکے ہیں اٹامک نمبر کیا ہوتا ہے اٹامک نمبر ہوتا ہے اسی ایٹم کے نیوکلیس میں پروٹرانز کی تعداد لیکن جو نیوٹرل ایٹم ہوتا ہے اس میں جتنے نیکلیس کے اندر پروٹانز ہوتے ہیں اتنے ہی باہر الیکٹرون گردش کرتے ہیں جیسے ہی اٹامک نمبر بڑھتا ہے ویسے ہی الیکٹرون کی تعداد بھی باہر بڑھتی ہے الیکٹرون کی تعداد بڑھنے سے جو شیلدنگ ایفیکٹ ہے یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی بڑھتا ہے شیلدنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا جاتا ہے اٹامک نمبر میں اضافے سے ایٹم میں الیکٹروں کی سعداد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس کے نتیجے میں شیلنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے ایک اور سوال پڑھتے ہیں پریارڈک ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ کا رجحان کیا ہے پریارڈک ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ کا رجحان کیا ہے پریارڈک ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ کا رجحان ہم پڑھیں گے پیریر کے اندر اور پھر ہم پڑھیں گے گروپ کے اندر پری آرڈی ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ گروپ میں نیچے کی طرف بڑھتا ہے گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب شیلنگ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے بڑھتا ہے پری آرڈی ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ گروپ میں اوپر سے نیچے کی جانب بڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیلس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے شیلس کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور شیلس کی تعداد میں اضافہ ہونے سے جو بیلینس سیلیکٹون ہے وہ نکولیس سے دور ہوتا جاتا ہے اور جس کی ویسے شیلڈنگ ایفیکٹ ہے وہ بڑھتا ہے پریاریٹیبل میں شیلڈنگ ایفیکٹ میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی کیونکہ شیلز کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے جو شیلڈنگ ایفیکٹ ہے اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی تو یہ تھا شیلڈنگ ایفیکٹ کا جہان پریاریٹیبل میں ہم نے پڑھا گروپ میں شیڈنگ ایفیکٹ اوپر سے نیچک جانب بڑھتا ہے اور پیریارٹیبل کے پیریارٹ میں شیڈنگ ایفیکٹ میں کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی پیریارٹ میں چونکہ جو شیلز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوتا اس لیے الیکٹرون اسی شیلز کے اندر ہی اپنے آپ کو ارجسٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے شیڈنگ ایفیکٹ میں کوئی بھی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی لیکن گروپ میں اوپر سے نیچک جانب شیڈنگ ایفیکٹ بڑھتا ہے کیونکہ شیلز کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے اور شیلز کی تعداد بڑھنے سے جو ویلنس الیکٹرون ہے وہ نیکولیس سے دور ہوتا جاتا ہے اور جس کی ویسے شیڈنگ ایفیکٹ ہے وہ بڑھتا جاتا ہے کیونکہ اندرونی الیکٹرون بڑھتے جاتے ہیں جیسے ہی اندرونی الیکٹرون بڑھتے جاتے ہیں اور بیرونی الیکٹرون کے اوپر نکلوس کی اٹریکشن کی جو قوت سے وہ کام ہوتی ہے اس ویہے سے شیلنگ ایفیکٹ ڈوپ میں اوپر سے نیچ کے جانب پڑھتا ہے اور پریارٹیبل کے پیریر میں شیلنگ ایفیکٹ میں کوئی دلی واقعہ نہیں ہوتی تو یہ تھا شیلنگ ایفیکٹ جو ہم نے پڑھا نائس کلاس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے تھے اور امید ہے کہ آپ کو شیلنگ ایفیکٹ کی طرح سمجھا گی ہوگی اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں ہم بک کی پیج ہے شیلنگ ایفیکٹ یہ پڑھ رہے ہیں اور شیلنگ ایفیکٹ کیا لکھا ہوا ہے شیلنگ ایفیکٹ کی ڈیفینیشن تو ہم جہاں سے اس کی ڈیفینیشن پڑھ سکتے ہیں شیلنگ ایفیکٹ کیا ہے جہاں پر ایرو آپ کو نظر آ رہا ہے وہاں پر ایک تک کا نشان لگا ہوا ہے یہ ڈیفینیشن ہے اندرونی شیلز میں موجود الیکٹرونز ویلینز شیلز کی الیکٹرونز پا نیکلیس کی اٹریکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں یہ شیلنگ ایفیکٹ کی حالاتا ہے تو یہ تھی ڈیفینیشن شیلنگ ایفیکٹ کی شیلنگ ایفیکٹ کی یہ ڈیفینیشن ہے اور اٹامک نمبر میں اضافے سے ایٹم میں الیکٹرون کی تعداد میں بھی ضافہ ہوتا ہے اس کے نزیجے میں شیلنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے پریالی کی ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ گروپ میں نیچے کی طرف بڑھتا ہے اسی وجہ سے سوڈیم کی نصدر پرداشنی میں سے الیکٹرون نکالنا آسان ہے اس طرح پریالی میں بائیں سے دہ جانب دو شیلنگ ایفیکٹ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ ہے پریالی ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ کیا روجہان پریالی ٹیبل کے اندر شیلنگ ایفیکٹ کا کیا روجہان ہے یہاں پر ہم کوئسٹن لکھ سکتے ہیں کہ پریالی ٹیبل میں شیلنگ ایفیکٹ کا روجہان بیان کریں تو پیاری ٹیبل میں شیلنگ افیکٹ گروپ میں نیچے گرفت بڑھتا ہے اور پیجر میں بائیں فین دائیں جانب تو شیلنگ افیکٹ میں تبدیلی نہیں ہوتی تو یہ تھا پیجر کے اندر شیلنگ افیکٹ کا رجحان اور شیلنگ افیکٹ کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھی لیکن اگر شیلنگ افیکٹ کیا ہے شیلنگ افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کسی ایٹم کے نیکلیس اور ویلنس شل کے درمیان مجھوئے الیکٹرون ویلنس شل میں موجود الیکٹرون پر نیکلیس چارج کی اٹرکشن کو کم کر دیتے ہیں اندرونی شل میں موجود الیکٹرون کی وجہ سے نیکلیس کی ویلنس الیکٹرون پر اٹرکشن کم ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں بیرونی الیکٹرون اصل نیکلیس چارج سے کم نیکلیس چارج محسوس کرتے ہیں جسے محسن نیکلیس چارج یا زیڈ افیکٹ کہا جاتا ہے اس کی ریفینیشن ہم اس طرح بھی کہا سکتے ہیں اندرونی شیل میں موجود الیکٹرونز ویلنس شیلس کی الیکٹرونز پانیوکلس کی اٹرکشن کی قوت کو کم کرتے ہیں یہ شیللنگ ایفیکٹ کہلاتا ہے اٹامک نمبر میں اضافے سے ایٹم میں الیکٹرون کی زداد میں اضافہ ہوتا ہے اس کے نزیزے میں شیللنگ ایفیکٹ بھی بڑھتا ہے پریارہ ٹیبل میں شیللنگ ایفیکٹ کا رجحہ بیان کریں تو پریارہ ٹیبل میں شیللنگ ایفیکٹ سمجھ میں آگیا ہوگا یہ مزید ویڈیو تک نہیں رہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو بنیں وہ آپ تک پہنچتی رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ